پاکستان میں کسی بھی شخص کو غدار قرار دینا سب سے اسان کام ہے ان مبینہ غداروں کی فیرست کے اندر ایک نیا کردار شامل کیا گیا ہے جن کا نام ہے منظور پشتین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ منظور پشتین کون ہیں پی ٹی ایم کس بلا کا نام ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی کرٹیک بن چکی ہے یہ پاکستان کے اندر یہ پشتون تحفظ مومنٹ اور فیوچر کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو منظور پشتین کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اٹھائیس سے انتیس سال کا یہ نوجوان ہے جس کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے آرمی پبلک سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی والد صاحب ٹیچر تھے اور ویٹنری سائنسز کے اندر انہوں نے گومل یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا دوہزار چودہ کے اندر انہوں نے محسود تحفظ مومنٹ کے حوالے سے ایک تحریک کا آغاز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریک دوہزار اٹھارہ کے اندر پشتون تحفظ مومنٹ میں اس وقت بدلی جب اسلام آباد میں دس روز کا ایک کامیاب احتجاجی مظاہرہ انہوں نے کیا اب پشتون تحفظ مومنٹ کے مطالبات کیا ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ماورہ عدالت قتل کی بات کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں یہ بارودی سرنگیں جو کہ جنوبی وزیرستان کے نپائی جاتی ہیں ان کے خاتمے کی بات کرتے ہیں یہ ملٹری چیک پورٹس کے اگینسٹ ہیں جو کہ ٹرائبل ایریاس کے اندر موجود ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے برائے راست مذاکرات بھی ہو چکے ہیں الیکشنز کے دوران دو ازاد ارکان قومی اسیملی کا پارٹ بنے جن کو پشتون تحفظ مومنٹ نے سپورٹ کیا ہے ایک طرح سے انڈریکلی جس میں محسن داورڈ اور علی وزیر کا نام سرف ایرست ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر بڑی گہری کرٹیک کرتی ہے جہاں تک بارودی سرنگوں کو ختم کرنے کی بات ہے ان کے مطالبے کے اوپر پاکستان کی فوج نے اٹھالیس ٹی میں بنائی مائنز کو کلیئر کرنے کے لیے اب میں دوسری سائٹ کا نیریٹیب آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے کیا انیشیٹیفز لیے ان کے مطالبات کے اوپر بظاہر ان کے مطالبات جائز ہیں جسٹیفائیڈ ہیں لاک اندر اگزسٹ کرتے ہیں مگر جب ان کو گرفتار کیا گیا منظور پشتین صاحب کو تو ان کے اوپر جو چارجز فریم کیے گئے ہیں یہ آئین کو نہیں مانتے یہ ریاست پاکستان کی توہین کر رہے ہیں ان کے اوپر جو دفاع تائید کی گئے اس میں بخاوت بھی شامل ہے نفرت کا فروغ بھی شامل ہے اور ان کو مین سٹری میڈیا پاکستان کا دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ فورڈ نہیں کر سکتا اور اسٹیبلشمنٹ کی اجازت نہیں ہے اب جب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوئے تو ان کا مسنگ پرسنس کا ایشو تھا چوکیوں کو ختم کرنے کی بات یہ لوگ کر رہے تھے اور وہاں پر ماورہ عدالت قتل و گرفتاریوں کے ان کا مطالبہ تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے مطالبے کے اوپر اٹھالیس ٹیمیں تشکیل دیں جنہوں نے ان مائنس کو کلیر کیا انجینئس نے فورٹی فائی پرسنٹ ایریا کلیر ہو چکا ہے جو کہ لاسٹ پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے عاصف غفور صاحب کی اور ان مائنس کو کلیر کرتے ہوئے ایک سو ایک فوجی جوان شہید ہوئے ایک سو ایک ان کے تحفظ کی خاطر یہ انیشیٹیف پاکستان کی فوج کر رہی ہے اب اس کے بعد ان کے اوپر جو اگلی بات ہوئی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ چوکیاں ختم کر دی جائیں اب یہ جو چوکیاں یہ بھی ان کے تحفظ کے لئے قائم کی گئی تھے صرف چھ ہزار پاکستان کے فوجی ان چوکیوں کے اوپر شہید کیے گئے جو دہشتگردوں کے حملے اور اٹیک تھے اب اس کے بعد جب میسنگ پرسنس کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کی فوج نے ان کے ساتھ بیٹھے چھے سے سات ہزار افراد کی لسٹیں شیئر ہوئیں ایک کمیشن بنائے گئے ایک لیگل فریم ورک تیار کیا گیا اور اس کمیشن نے پھر میسنگ پرسنس کی تلاش شروع کی اور اب یہ فرش صرف پچیس سو تک رہ گئی ہے پاکستان کی فوج بڑے سنجیدہ سوال اٹھاتی ہے اس پشتون تحفظ مومنٹ کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ جب یہاں پہ دہشتگردی کا راج تھا ٹی ٹی پی کا راج تھا جب گلے کٹ رہے تھے جب فٹبال کھیلا جا رہا تھا تو یہ پشتون تحفظ مومنٹ کہاں تھی یہ اس وقت کیوں سامنے نہیں آئے جو آج پاکستان کی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں جب پاکستان کی فوج ایک ری ہیبلیٹیشن کر رہی ہے پرائیبل ایریا فاٹا جو تھا وہ اب گی پی کے ایک پارٹ بن چکا ہے وہاں پہ ترقی کا ایک عمل جاری ہے یہ فوج کا پسپیکٹیو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں دوسری بات انہوں نے ایک پانچ کے قریب سوالات بڑے امپورٹنٹ اٹھائے اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ پشتون تحفظ مومنٹ یہ بتائے کہ ان کو روہ سے ان کو انڈی ایس سے ان کو بھارستی کانسلیٹ سے جلال آباد میں ہو وہ کندھار کے اندر ہو مختلف ریلیز کے لیے کتنے پیسے دیئے گے ان کے کچھ افراد وہ کن کن لوگوں سے ملتے ہیں بیرون ملک جا کے کہاں کہاں ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ بتائیں کہ انہوں نے فنڈنگ کہاں سے کٹھی کی ہے اور ان کا اوبجیکٹیو کیا ہے ایس پی دعوت صاحب کا جو مردر ہوا تھا اور ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر جو ڈراما پشتون تحفظ مومنٹ نے کیا وہ بھی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ایک بڑی تکلیف تے بات تھی کہ جو ریاکشن یہاں پہ شو کیا گیا اب یہاں پہ ایک طرف فوج قربانیاں دے رہی ہے دوسری طرف ان قربانیوں کو کوشن مارک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے پشتون تحفظ مومنٹ کی جانب سے تو ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ لے کے غیر ملکی ایجنڈے کے تحت پاکستان کے سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کو بدنام کر رہے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ اس قسم کے بہودہ نعرے بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے اس قسم کے گھٹیہ نیرٹیوز یہ ایکسپلین کیا جاتے ہیں but at the end of the day missing persons کی بات ہو یا extra judicial killings کی بات ہو اس چیز کے سب ہامی ہے پاکستان کی فوج بھی ہامی ہے اور ان کو کسی فوج نے نہیں اٹھایا ان کو پاکستان کی پولیس نے اٹھایا ہے میری صرف اتنی ڈیمانڈ ہوگی بجائے اس کے کہ ہم کسی کو غدار ڈیکلیئر کریں یا کسی کو انٹی سٹیٹ ڈیکلیئر کریں عدالت کو ڈیسائیڈ کرنے دیں رول آف لاغ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں سب کو فیر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے اگر کوئی انٹی سٹیٹ ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کروائی ہونی چاہیے with proofs ہونے چاہیے صرف پریس کانفرنس کے حد تک بات نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ اونگلیاں کیوں اٹھتی ہیں اور اگر کوئی بیرونے ملسل دوریں ہلا رہے ہیں تو پھر وہ پورے نیکسز کو ایکسپوز کریں صرف questions raise نہ کریں but most important thing is یہ کہ پاکستان first ہے پاکستان کی فوج کے political role کو ہم question کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کی security کے لیے جو ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اس قسم کی تنظیمیں تباہ نہیں کر سکتی بربار نہیں کر سکتی اس کو ضائع نہیں کر سکتی تو آئی تنگ ہمیں قربانیوں کا اترام کرنا ہے لیکن اگر کسی کے جائز grievances ہیں ان کو بھی address ہونا چاہیے according to rule of law